اکابرین امت حضرات علماء اکرام اور حاضرین محفل صبح کے بیان میں حضرت مولانا سلمان صاحب حسینی زیدہ مجدہم نے اسی آیت سے خطاب شروع کیا تھا اور پھر وہ بہکتے بہکتے بتانے کہاں چلے تھے میں نے سوچا کہ جہاں انہوں نے شروع کیا تھا میں شروع کا یہ سبق پڑھا دوں گزرگوار بھائیو آپ سب ہزارات جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی پہلی وہی ہے دیکھو بھائی فوٹو مت لو صبح مولانا حسینی یہ فرماتے تھے کہ میڈیا کے لیے فوٹو جائز ہے میری رائے ہے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے والا ماں بھی کہتے ہیں یہ صبح کہہ رہے تھے اور پھر آپ حضرات نے دھڑا دھڑ پھوٹو لینے شروع کیے تو میں اٹھ کے چلا گیا ہے اس مسئلے میں سمجھو برے سازیر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش برے سازیر کے تمام دارو لفتا متفق ہیں کہ خاص حالات کے علاوہ خاص ضرورتوں کے علاوہ فوٹو کھیچنا اور کھیچوانا حرام ہے میڈیا کے مقصد سے ابھی مفتیان کرام نے دارو لفتا سے فتوے نہیں لیے حضرت مولانا ابی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم نے ایک فتوہ لکھا تھا دیجیٹل فوٹو کے بارے میں یہ ہمارے مفتی شاہب اللہ خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس کا زبردست رد لکھا اور دعلم دیوبن نے بھی ان کے فتوے کا رد لکھا مزاہل نے بھی ان کے فتوے کا رد لکھا اور معلوم نے کن کن گئے انہوں نے فتوے کا رد لکھا پس یہ جو دارو لکھتا ہیں ان کو مفتیوں کو ہم نے بٹھا ہے جب تک وہ فتوہ دیں گے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے میری رائے یہ ہے بڑوں کی رائے یہ ہے یہ کوئی چیز نہیں یہ تو مہدودی صاحب بھی یہی کہتے تھے میری رائے یہ ہے قید بندوق کا شکار حلال ہے عربہ مالک میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں میری رائے یہ ہے میری رائے کوئی چیز نہیں یہ جو ہمارے دارو لکھتا ان نے قائم کیے ہیں اور وہاں جن مفتیوں کو ہم نے بٹھایا ہے وہ خود نہیں بیٹھے ہم نے بٹھایا ہے اور وہ سارے تینوں ملکوں کے دارو لکھتا متفقہ اس کا رائے یہ ہے کہ الیکٹرک میڈیا کے لئے فوٹو کی جو آنا جائز نہیں ہے ٹی وی پر آنا جائز نہیں ہے تو جب تک ان کے یہ فتوے ہیں تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے جب وہ فتوے بدلیں گے تو ہم بھی بدلیں گے لیکن یہ تو بہت ہی نامناسب بات ہے کہ ہماری اتھارٹی جو ہم ان پر زندہ اعتماد ہم کر رہے ہیں وہ کچھ فتوے دے رہے ہیں اور ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں دیکھو بھائے میں مفتی نہیں ہوں میں تو قیمتی ہوں لیکن خواہ مخواہ بدنام ہو گیا ہوں میں مفتی نہیں ہوں آپ یقین کرو میں نے زندگی میں کبھی فتوے نہیں لکھے میں مفتی نہیں ہوں خواہ مخواہ بدنام ہو گیا میں تو بہت قیمتی آدمی ہوں اور مجھے مسئلے میں دخل بھی نہیں دینا یہ دارو لفتا ہے جو تم فتوہ دوگے میں اس پر عمل کروں گا آپ کی جو رائے ہیں میں اس پر دخل نہیں دیتا لیکن میں اپنے اقابر سے ایک بات بہت ہی لجازت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے جو بٹھائے ہوئے مفتی جب تک ناجائز کہہ رہے ہیں آپ اسٹیج پر بیٹھ کر اپنا فوٹو کیوں کچھواتے ہیں آخر عام مسلمانوں کے زہمہ میں دین کی کیا قدر رہے گی کہ ان کے دارو لفتا یہ فتوے دیتے ہیں ان کا محتمی اور ان کے بزرگ بھردو ہی جوارا ہے اگر جائز ہو گیا ہے تو پہلے دارو لفتا سے فتوے دو اور فتوے دینے کے بعد میں پھر جو چاہے کرو میں بھی وہی کروں گا جو دارو لفتا فتوہ دے گا لیکن جب تک دارو لفتا فتوہ نہیں دے گا تو میری رائے یہ ہے میری رائے کوئی چیز نہیں ہم نے جن اداروں کو دین کا ذمہ دار بنا کر مفتی بنا کر بٹھایا ہے ہمیں ان کا پولو کرنا ہے ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے تو صبح حضرت مولانا نے فرمایا تھا کہ میری رائے یہ ہے اور پاکستان کے علماء بھی یہ ہیں اور پاکستان کے علماء کو رہیں دو آپ کی رائے رہنے دو ان تین ملکوں کے جو دارو لفتا ہیں ان کے جو فتریں ہیں ان پر چلو آدمی کو دیکھو تخلیت کا یہی مطلب ہے شافعی ہے ہنفی ہے مالکی ہے حملی ہے اس کے سمجھ میں آئے نہ آئے جو مذہب کا جو رائے ہے اس رائے پر ہنفی کو چلنا ہے شافعی کو اسی پر چلنا ہے ہم مالی کو اسی پر چلنا ہے اگر اس طریقے سے ہم اپنے بڑوں کے اپنے مسلک کی حفاظت نہیں کریں گے اور اس پر نہیں چلیں گے تو پھر معاملہ میرے بھائیوں قابو سے باہر ہو جائے گا بے قابو ہو جائے گا پھر ملت کا شرازہ منتشر ہو جائے گا پھر خیریت نہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ پہلی وحی پہلی وحی ہے تو اس کی کوئی اہمیت ہوگی یا نہیں ہوگی آخر تیہیس سال میں سارا قرآن کریم آیا ہے اللہ نے سب سے پہلے یہ پانچ آیتیں کیوں بے گی موسیقی